اور ہم نائے کند کورٹ کے علاقے گولیمار میں بھی شوہر کے ظلم کا شکار لڑکی انصاف کے لیے دربدر ہے چوبیس سالہ شرمہ پر شوہر نے نہ صرف تشدد کیا بلکہ عذیتناک سزائیں دیتا رہا ہماری نمائنے حضور بخشمنگی نے متاثرہ لڑکی سے بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی لڑکنہ کا بہت شرس بہت شخص جس نے اپنی بیوی کے اوپر تشدد کر کے اس کو معذور بنا ڈالا اس وقت کند کورٹ میں اپنے بھائیوں کے پاس وہ شرمہ بیگم جو ہے اس وقت موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے اوپر کتنا تشدد ہوا اور اس وقت وہ معذوری کا شکار ہو چکی ہے بہت تشدد کرتا تھا مارتا تھا پھٹتا تھا بہت ظلم کرتا تھا اس وجہ اتنی بیمار ہو گئی جو مجھے علاج بھی نہیں سکتا کرتا تھا گندے گندے دوائی پلاتا تھا یہ زخم دیتا تھا ہاں زخم دیتا تھا پھٹت مارتا تھا چھتی بے ٹانٹا ہو کے بتے تھے نا آگ میں آگ میں بہت جلاتا تھا پھٹت مارتا تھا ہی میں سربال کھئے دیکھو بعد اس بیمار کو مجھے سے سوک گئے چھنگ گئے مجھے انصاف گڑھ دی اور کچھ نہیں دی مجھے انصاف چاہیے کس سے انصاف طلب ہیں آپ عمران خان سے اندران خان صاحب وزیرہ اللہ سے سب سے انصاف ہے مجھے انصاف گڑھ دی اور کچھ نہیں چاہیے تپیلے بین کو اس نے تشدیو کیا ہے سن کے وزیرہ سے اپیلے وزیرہ دان سے اپیلے کہ ایسے لوگوں کو سب سے صداج جائے کاروے کی جائے جو اس طرح میرے سسر کے ساتھ گوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اب مجھے دی جو انصاف چاہے مجھے کے مارے سے تنین انڈرہ باقا کھنیا ہے تو اب مجھے دی اب مجھے دارہ انصاف کہ جی آپ نے سنا کہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اس میرے شرمہ جس پر تشدد کیا گیا ہے اور تشدد کرنے کے بعد اس کو اس کو باعث ار شخص نے گھر سے نکال دیا اور اس وقت یہ موظوری کا شکار مختلف بیماریوں میں جکڑی ہوئی ہے مطلعہ کی ان کا وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا سندھ سے انصاف کے طلبگار ہیں ان کا کنہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے جیلم کے علاقے دینہ میں زیادتی کے الزام میں بعض شخص نے نوجوان پر